لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ صلی وسلم وبارک عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے سفر کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے لشکر کا گزر حجر نامی گاؤں سے ہوا یہ گاؤں وادی القرآن میں ہیں اور اسی وادی میں قوم سموت کے مکانات لی ہیں اور اس زمن میں جب ہم نے سموت کا ذکر کیا تفصیلا قصص الانبیاء میں تو پھر ہم نے اس کے اندر بہت ڈیٹیل میں بات کی تو ہم اختصاراً یہاں پر کچھ واقعات آپ کی سامنے نقل کر دیتے ہیں تاکہ بات تازہ ہو جائے ورنہ اگر آپ ڈیٹیل میں پورے قوم سموت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو پھر آپ قصص الانبیاء میں ان واقعات کو جا کر پڑھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی پھر ابراہیم علیہ السلام کے واقعے تک ہم آئے تھے قصص الانبیاء میں وہ واقعات بھی کرنے ہیں لیکن آج کل ذرا سیرت النوی میں اور پھر دوسرے جو دروس ہو رہے ہیں ان پر کام ہو رہا ہے تو انشاءاللہ تعالی پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیریز وہ بھی چل رہی ہے ساتھ ساتھ اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ وہ سیریز بھی چل رہی ہے اور پھر قصص الانبیاء پھر یہ ان تینوں سیریز کی طرف بھی انشاءاللہ توجہ دیں گے کیونکہ اتنے سارے ماشاءاللہ سیریز چل رہی ہیں تو ہر ایک کو تھوڑا تھوڑا ٹائم دے رہے ہیں سیرت النبی میں زیادہ تیزی سے کام کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ جو ہے اللہ عز و جل کے حکم سے یہ کام جو ہے وہ ایک دفعہ کمپلیٹ ہو جائے تو پھر انشاءاللہ تعالی اس کے باقی گوشوں پہ ہم کام کریں گے تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کھندروں سے گزرے جو قوم سموت کا وطن تھا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے یہ تباہ و برباد ہو گئے تھے جب آپ اس علاقے میں پہنچیں تو آپ نے سر مبارک پر کپڑا ڈال لیا اور اپنی سواری کی رفتار تیز کر دی تاکہ جلد از جلد یہاں سے گزر جائیں ساتھ ہی آپ نے صحابہ سے فرمایا جب تم ان کھندروں میں داخل ہو جو سرکشوں اور ظالموں کے ہیں تو روتے ہوئے گزرو کیونکہ مبادہ تم بھی اسی بلا میں گرفتار ہو جاؤ جس میں یہ قوم گرفتار ہوئی تھی کیونکہ یہ سرکشوں کی بستی تھی جہاں کی آب و ہوا بھی بڑی عجیب سی تھی زہریلی سی تھی اور ظلم سے مسموم تھی اس لئے آپ نے روتے ہوئے گزرنے کا حکم دیا گریاؤ زاری کے ساتھ گزرنے کا حکم دیا اور اس کی حکمت یہ تھی کہ رونے کے ساتھ انسان کو اپنی فکر اور دوسروں کے حالات سے عبرت ہوتی ہے جو آدمی کے لئے سامان خیر ہے تو گویا رسول اللہ نے صحابہ کو حکم دیا کہ تقدیر الہی سے پیدا ہونے والے ان حالات پر غور کریں اور روئیں جو کفر کی وجہ سے اس قوم پر تاریخ ہو گئے تھے حالانکہ اس قوم کی تاریخ یہ تھی کہ ان کو روئے زمین پر حکومت و شوقت عطا فرمائی گئی تھی اور سرکشی اور تغیانی چھوڑنے کے لیے ان ایک طویل مدت تک محلت دی گئی تھی مگر جب اس قوم نے ظلم و ستم اور جور و جفا کی خود نہ بڑھ لی تو اگر آخر یہ گرفتار ہو گئے اور ایک زبردست عذاب آیا جس میں یہ پیسٹ ڈالے گئے لہٰذا ایسے مقام سے گزرتے ہوئے بہترین تدبیر یہی ہے کہ آدمی توازو اور ان کے ساری کے ساتھ خدا کے حضور میں دعائیں مانگتا ہوا اور روتا ہوا گزرے ان حالات سے عبرت حاصل کرے اور یہ سمجھے کہ اللہ کو دلوں میں انقلاب پیدا کرتے کچھ دیر نہیں لگتی لہذا مومن اس بات سے معمون و محفوظ نہیں ہے کہ اس کا انجام بھی ایسا ہی ہو جائے کسی وقت رسول اللہ نے یہ بھی ممانعات فرمائے کہ نہ کوئی شخص یہاں کا پانی پیے نہ اس پانی سے نماز کے لیے وضو کرے نہ اس سے آٹا گندے اور نہ اس سے حسیس کا بھرتا تیار کرے نہ کسی اور قسم کا کھانا بنائے کیونکہ یہاں کے پانی میں بھی عذاب خداوندی کے اثرات ہوں گے اور آپ کے حکم دیا کہ اگر کسی شخص نے یہاں کے پانی سے آٹا گند لیا یا بھرتا وغیرہ تیار کر لیا ہے تو اسے چارے کے طور پر اونٹوں کو کھلا دیا جائے کیونکہ یہ پانی اور اس سے تیار کی ہوئی چیزیں جانوروں کے مزاج کے مطابق تو ہو سکتی ہیں آدمیوں کے لیے اس میں خیر نہیں ہو سکتی اسی طرح اور جو کوئی کھانا اس پانی سے بنایا گیا ہو تو اسے پھینک دیا جائے کوئی شخص اس میں سے کچھ نہ کھائے غرض آپ آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ نے اس طبع شدہ علاقے میں اس کوئے پر پہنچ کر پڑاؤ ڈالا جس میں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی یہ اونٹنی اللہ تعالی نے صالح علیہ السلام کو بطور موجزے کے دی تھی تو اب اس کی تفصیل بہت تفصیل تو پہلے آ چکی ہے قصص الانبیاء کے زمن میں پر اونٹنی کا یہ واقعہ حضرت صالح علیہ السلام کا ہے جو اللہ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر اور نبی تھے اور قوم سمود کی اصلاح و ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے قوم سمود کے لوگ عرب تھے اور جس شہر میں رہتے تھے اس کا نام حجر تھا حق تعالی نے قرآن پاک میں ان کا واقعہ بیان فرمایا ہے اور مختلف صورتوں میں ان کے واقعے کے طرف اشارہ فرمایا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں آپ قرآن کے مختلف صورتوں میں ان کے واقعات پائیں گے سورہ اعراف ہو گئی سورہ تشغرا سورہ اہود سورہ شم سورہ قمر سورہ اسرا یعنی سورہ بنی اسرائیل کئی صورتوں میں ان کی طرف اشارات ہیں سورہ اعراف کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں سے گزرنے کا اور صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا واقعہ تفصیل سے ذکر ہوا ہے کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا جنہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو آہ اب تمہارے پاس اللہ عز و جل کی ایک واضح دلیل بھی آ چکی ہے یعنی کہ یہ اونٹنی اللہ کی جو تمہارے لئے دلیل ہے سو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھیرا کرے اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگانا کبھی تم تاکہ تم کو عذاب نہ اللہ کا پکڑ لے اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ نے تم کو آہات کے بعد آباد کیا اور تم کو زمین پر رہنے کو ٹھکا نہ دیا کہ نرم زمین پر محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے ہو سو خدا کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ ان کی قوم میں جو متقبت سردار تھے انہوں نے غریب لوگوں سے جو کہ ان میں سے ایمان لائے تھے پوچھا کہ کیا تم کو اس بات کا یقین ہے کہ سالے اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں انہوں نے کہا بے شک ہم تو اس پر پورا یقین رکھتے ہیں جو ان کو دے کر بھیجا گیا ہے تو متقبر لوگ کہنے لگے کہ تم جس چیز پر یقین لائے ہو ہم تو اس کے منکر ہیں غرج اس اونٹنی کو مار ڈالو اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کرو اور کہنے لگے کہ اے سالے جس کی آپ ہم کو دھمکی دیتے ہیں اس کو منگوائے اگر آپ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں پس آ پکڑا ان کو زلزلے نے سو اپنے گھر میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے اس وقت سالے علیہ السلام ان سے مو موڑ کر چلے اور فرمانے لگے اے میری قوم میں نے تو تم کو اپنے رب کا حکم پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیرقاہی کی لیکن تم ہی لوگ خیرقاہوں کو پسند نہیں کرنے والے تھے تو ان آیات کی تفسیر جو ہے ابو علامہ ابن کسیر نے اپنی تفسیر ابن کسیر میں بڑی تفسیر کے ساتھ لکھی ہے اور ان واقعات کو ہم قصص الانبیاء میں بڑی تفسیر کے ساتھ ذکر کر چکے ہیں کہ سمود دراصل نو علیہ السلام کی اولاد ہے اور ان کی اولاد میں ایک شخص تھا جس کا نام سمود تھا اور یہ سمود عامر کا بیٹا تھا اور عامر سامن کا بیٹا تھا اور سامنو علیہ السلام کے بیٹے ہیں یہ لوگ عرب تھے یہ قوم سمود جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے بہت پہلے کی قوم ہے اور قوم عاد کے بعد یہ قوم ہے ان کی بستیاں حجاز اور ملک شام کے درمیان آباد تھی جو وادی القرآن اور وہاں کے آس پاس کے علاقے تھے اس علاقے کو حجر کہا جاتا تھا جس کا ذکر حدیث میں بھی آپ کو آیا ہے اور میں نے بھی آپ سے یہاں اس میں ذکر کیا ہے تو پھر سورہ شوراو کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام جو اللہ کے بندے اور رسول تھے اسی قوم سمود کی ضرب نبی بنا کر بھیجے گئے حضرت صالح نے سمودیوں کو اللہ کا پیغام سنائے اور توحید کی دعوت دی تھی ساتھ ہی آپ نے اپنی رسالت اپنی نبوت کا اعلان فرمایا مگر قوم نے آپ کی بات نہ مانی اور پھر وہ مطالبے کیے جس کی زمن میں اللہ عز و جل نے ان کو اونٹنی دی اور پھر اس کی ساری ڈیٹیلز ہیں تفصیلات ہیں بارحال انہوں نے اونٹنی مار دی اور پھر اللہ عز و جل کا ان کے اوپر عذاب آیا تو وہاں پر پھر وہ سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے اور انہوں نے عذاب خود مانگا اور کہنے لگے کہ اچھا سالے اگر آپ واقعی سچے ہیں تو آپ یہ کر کے دکھائیں جو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اونٹنی لائیں اور وہ اونٹنی بھی ایسی ہو کہ پہاڑ کے اندر سے نکلے اور جب پہاڑ کے اندر سے نکلے تو وہ پریگنٹ ہو اور آتے ہی ڈیلیوری بھی دے دے اور اس کے ساتھ ایک بچہ بھی ہو اور اس کا دودھ بھی ہو اور دودھ بھی ایسا کہ پوری قوم پیئے اللہ تعالیٰ نے جب نشانی دی تو آزمائش بھی دی بھی ایک دن اونٹنی پانی پیئے گی ایک تم پیو گے جس دن تم پانی نہیں پیو گے اونٹنی تم سب کو دودھ بلائے گی یعنی پوری قوم کو ایک اونٹنی کافی ہو سبحان اللہ بالال انہوں نے سازش کی اونٹنی کو مار دیا پھر اللہ عز و جل کا ان پہ عذاب آیا اور وہ تباہ و برباد ہو گئے نیست و نابود ہو گئے اچھا ان لوگوں نے پیغمبر کے قتل کی سازش بھی کی تھی یعنی قوم سمود نے اونٹنی کو مارنے کے بعد خود صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا اور تیہ کیا کہ خاموشی سے رات کے وقت انہیں قتل کر کے بعد میں یہ جھوٹ بول دیں گے کہ ہمیں ان کے قاتل کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے جنانچہ رات کو یہ اس پہاڑ پر چڑھنے لگے جس کے اوپر صالح علیہ السلام کا گھر تھا کہ اچانک ایک بڑی چٹان اوپر سے لڑک گئی اور یہ سب لوگ اس کے نیچے کچل کر مارے گئے دوسری طرح اللہ کے عذاب کی نشانیاں ظاہر ہونی شروع ہوئیں جمعی رات کے دن قوم سمود کے تمام لوگوں کے چہروں کا رنگ زرد ہو گیا پھر جمعے کے روز ان کے چہرے آگ کی طرح تم تماتے ہوئے اور بالکل سرخ ہو گئے اور پھر اس کے بعد سنیچر کے روز ان کے چہرے سیاہ ہو گئے یعنی ہفتے والے دن اس درمیان کے تین دن گزر گئے اور پھر وہ روز جو ہے وہ روز بد جو تھا جو اتوار کا دن آ گیا جو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی حلاقت کے لیے رکھا تھا تو بہرحال اتوار کے دن ہی صبح ہی آسمان سے ایک خولناک گرج پیدا ہوئی جس کے محیب کڑاکے سے لوگوں کے سینے اور دل پھٹ گئے اور اسی وقت زمین میں ایسا طبح کن زلزل آیا کہ آن کی آن میں پوری بستی اور مکانات زیر و زبر ہو کر پیوند خاک ہو گئے تو ساری قوم کا ایک ایک فرد جن میں مرد بوڑے جوان بچے سب شامل تھے سب ہلاک ہو گئے اور لمحے بھر میں ساری کی ساری بستی سنسان ہو گئی تو سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اللہ نے اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے بچا لیا اس پوری عبادی میں صرف ایک بڑی عورت یہ داستان حلاکت سنانے کے لیے چندہ بچی جو کشاں کشاں وہاں سے نکل کر دوسرے شہر میں پہنچی اس نے لوگوں کو تباہی کیے دردناک کہانی سنائی اور دم لینے کے لیے پانی مانگا مگر پیالہ عبید تشنا لبوں تک پہنچا بھی نہیں تھا کہ اس بستی کو بھی اللہ کے عذاب نے آدھا بوچا اور یہ لوگ بھی سب کے سب اپنے انجام کو جا پہنچے اچھا اس بستی کے لوگوں میں صرف ایک شخص بچا جس کا نام ابو رغال تھا پھر ہوا یہ کہ یہ شخص یہاں سے بچ کر سرزمین حرم میں آ گیا اور وہاں اللہ کے حرم میں اس نے امان حاصل کی اور اسی وجہ سے بچا رہا جب یہ شخص اپنا پورا کام کر کے حدود حرم سے باہر نکلا تو جیسی یہ باہر نکلا تو گویا آسمان میں پتھر اس کا انتظار کر رہا تھا تو وہ جیسی نکلا تو پھر وہ پتھر آ کے اس کو لگا اور وہ پھر وہیں ہلاک ہو گیا اور وہ قوم پوری کی پوری برواد ہو گئی اچھا قوم کی ہلاکہ تو بروادی سالح علیہ السلام ان خرابوں میں تشریف لائے اور یہاں آپ نے ان سرکشوں کی خاموش لاشوں کو خطاب کیا یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ غزوہ بدر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرقین مکہ یعنی ابو جہل ادبا شہبہ وغیرہ کی لاشوں میں گہرے گھڑا کھدوا کر اس میں بروادی تو اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھڑے کے کنارے کھڑے ہو کر ان لاشوں کے نام لے لے کر پکارے اور کہا اے فنا اور اے فنا بتا کیا تم نے اپنے معبودوں کے وعدوں کو سچا پایا میں نے تو اپنے رب کے وعدوں کو سچا پایا اور سچائے خود بھی دیکھ لی اور دنیا کو بھی دکھا دی تو اسی طرح سالح علیہ السلام ان ویرانوں میں کھڑے ہو کر قوم کی مردہ لاشوں کو پکار رہے تھے اور فرمایا کہ نہ تو تم نے اس رسالت سے کوئی نفع حاصل کیا جو تمہارے رب نے ظاہر فرمائی تھی اور نہ تم میری خیرخواہی سے کوئی فائدہ اٹھا سکے تمہیں دوست اور دشمن کی تمیز نہ رہی اور تم نے خیرخواہوں کو بدخواہ سمجھا آخر اپنی بد اندیشی سے اس انجام کو پہنچے ہو کہ آج یہاں عبرت بنے ہوئے ہو تو غرض اللہ کے رسول نے شہر حجر کے کھندروں میں اس کوئے پر پہنچ کر پڑاؤ ڈالا جہاں صالح علیہ السلام کی اونٹری پانی پیا کرتی تھی یہاں اتر کر حضور نے لوگوں کو خبردار کیا کہ آج رات ان پر آندھی کا زبردست طوفان آئے گا آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس بھی اونٹ ہیں وہ انہیں باندھ کر رکھے ورنہ اس طوفان میں ان کے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے اس کے ساتھ یہ اللہ کے رسول نے ممانیت فرمائی کہ آج رات کوئی شخص تنہا پڑاؤ سے باہر ہرگز نہ نکلے بلکہ کسی نہ کسی کو ساتھ رکھے اتفاق سے ایک شخص اس رات اپنی کسی ضرورت کے وجہ سے پڑاؤ سے باہر تنہا نکل گیا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا دم گھڑ گیا اسی طرح ایک اور دوسرا شخص اپنی اونٹ کی تلاش میں تنہا نکل گیا جس کا انجام یہ ہوا کہ شدید ہوا نے اس کو اڑا کر تیہ کے پہاڑوں میں جا کے پھیک دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان حادثات کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کہ اما منعوکم کیا میں نے منع نہیں کیا تھا کہ کوئی شخص تنہا نہ نکلے بلکہ کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ لے کے نکلے اس کے بعد حضور نے اس شخص کے لئے دعا فرمائی جس کا دم گھٹ رہا تھا آپ کی دعا کی برکت سے اللہ نے اس کو شفا عطا فرما دی اچھا پھر اسی طرح دوسرا آدمی تھا جسے ہواوں نے اٹھا کر تیہ کے پہاڑوں میں پھیک دیا تھا وہ شخص ایک عرصے کے بعد بھٹکتا ہوا اس وقت مدینہ منورہ پہنچا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس مدینہ پہنچے علامہ دمیاتی نے اپنی کتاب چسیرت کی کتاب لکھی ہے اس میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول اپنے لشکر میں نماز پڑھانے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کو قائم مقام بنایا کرتے تھے اور لشکر کی پہرداری اور دوسری جو گرد گردش کرتے ہیں دستے دیکھتے رہے کہ ساری چیزیں انتظامات ٹھیک ہیں اور جو سیکیورٹی ہوتی ہے اس کے لیے حضرت عباد ابن بشر کو معمور فرمایا جنانچہ رات کو وہی لشکر کے گرد پہرہ دینے کے لیے گھوما کرتے تھے تو اس طرح کے انتظامات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے تاکہ دوسرے جو معاملات ہیں وہ بھی چلتے رہیں اور ساتھ ساتھ لشکر کی حفاظت بھی ہو تو یوں ہمارے سامنے ایک اور مثال آتی ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی ان کو دنیا میں ایک بڑے امتحان سے گزرنا پڑا اب اس کے اندر ہمارے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے جو ہم شب و روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کو پسے پشت ڈال کر ان پہ عمل نہیں کرتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں تاکہ ہم اس روز کی رسوائی سے بچیں جس دن سب نے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمَلَاغ